پلا کر اس مدرسے کے اساتذہ نے وہ فصل تیار کر دی ہے اور وہ فصل اس لیے تیار ہوئی ہے کہ اس کا مزہ آپ لوگ لیں گے یہ فصل آپ کے لیے تیار ہے یہ کبھی امام بنیں گے کبھی تمہارا جنازہ پڑھائیں گے کبھی تمہارا نکاح پڑھائیں گے کبھی تم کو برائی سے روکیں گے کبھی تمہیں دین کا مسئلہ بتائیں گے کبھی تمہاری مسجد میں کھڑے ہوکے ترابی میں قرآن سنائے گے یہ بہت بڑی فصل ہے میرے بھائی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت مفتی شاہد حسین صاحب طبلا مفتی شاہد حسین صاحب طبلا نارے تکبیر نارے رسالت مولانا تنگرالقبادی صاحب طبلا نارے رسالت علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ علماء کی آمد مفتی آزم ماشاءاللہ مفتی آزم امروحہ کی آمد ہوئی ہے مفتی شاہد صاحب طبلا کی آمد آمد ہوئی ہے بس آپ حضرت دیکھیں دوسرے جلسوں میں اتنے سامین نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ ہاں علماء ابھی آئی رہے ہیں حضرت کو جگہ دے گا سارا مجمع ایک بار ہاتھ اڑھا کے بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ بلکل سننے کو تیار ہے نا کمزوری تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ ہونا بھی نہیں چاہیے اتنے علماء کو ایک بار آپ بہت دنوں میں دیکھ رہے ہیں سمان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نقیب عرصہ علی حضرت حضرت قاری حسف صاحب طبلا ماشاءاللہ مکمل طریقے سے اس پروگرام کو سبھالے ہوئے ہیں مولانا عرشت صاحب نے اسٹیڑنگ بہت مضبوط رکھا ہے اور یہ پاور اسٹیڑنگ ہے ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رہ کے میں شروع ہوں انشاءاللہ آپ جھومیں گے آپ کو ایسا سنا کے جاؤں گا یہاں بھی جھومیں گے مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جھومیں گے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے مگر آپ کی باتیں نہیں ہونا چاہیے آج میں ممارک بات بیش کروں گا اپنی ماں بہنوں کو آپ سے زیادہ خموشی کے ساتھ سن رہی ہیں آپ نہیں خموش ہیں آپ خموش ہو جائیے سمجھ رہے ہیں آپ خموش ہو جائیے اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی بولیں گے تو تعداد کے مطابق بہت زیادہ ہو جائے گا آپ بالکل خموش رہ کے سنے اگر بولیں طرف کی تسبیح بیان کریں سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ مدرسہ کدھر ہے یہ میں دیکھ نہیں پایا اہل سنت فیضان قادری مدرسہ اہل سنت فیضان قادری سبحان اللہ تو یہ سائیکل ہے مدرسے کی طرف سے ارے یار یہاں تو کوئی اپنی طرف سے ایک آدمی دے دیتا ہے کہ بچوں کا یار گفٹ اپنی طرف سے میں نے دیا بتائیے یہ بھی بڑی بات ہے یار مدرسے کی طرف سے دے رہے ہیں سب مولوی لوگوں نے ان کا کامتہ حافظ بنانا کم سے کم گفت تو آپ ہی دے دیتے ارے یار ان کا کامتہ حافظ بنانا انہوں نے بنا دیا تو کم سے کم گفت تو آپ ہی دے دیتے تم سے ہم حوصلہ اچھا حافظ بھی یہی بنائیں سائیکلے بھی یہی دیں تم تو بس مر جاؤ ہمارا جناتہ پڑھا دو حافی جی بس کتنا کر لے میرے بھائی میری تقریر ہڑی ہے میں کہوں گا نہیں مشکل سے کتنے کی ہوں گے بیس ہزار کی ہوں گے یہ سائیکلے تیس ہزار کی ہوں گے اس ستادت ہڑی ہوں گے ایسا ایسا آدمی پڑا میری تقریر ہوگی میں کہنی رہا ہوں کسی سے کسی کے دل میں آئے تو دورانے تقریر کھڑے ہوگا احران کرا سکتا کہ حضرت سائیکلے میری طرف سے میں بتا رہا ہوں میں یہ علماء مدان محسر میں گواہی دیں گے یا اللہ انہوں نے کسی دنیا نار کی ڈگری پر پیسہ نہیں لٹایا تھا بلکہ جب حافظ قرآن بن کے نکلے تھے تو محنت کی قمائی سے انہوں نے حوصلہ افضائی کر کے سائیکلوں کا گفت دیا گا اگر رب کی رحمت کو جوشا گیا یہاں سائیکلوں کا گفت دے گا اللہ تجھے گفت میں جنت ادا کر دے گا لارے تکبیر لارے رسالت مسلکے علا حضرت علماء اہل سنت کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کوئی بڑے چندے کی بات میں نے نہیں کہی یہ تیس ہزار مشکل سے ہوگا اللہ اگر کسی کو دے دورانے تقریر کھلے ہوکے کہہ سکتا ہے کہ حضرات ان حافظوں کے حوصلہ افضائی کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ گفت اپنے نام کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے سمجھ رہا میں کہوں گا یوں نہیں کہ میں نے کہا اور آپ نے نہیں دیا تو میری بات خراب ہو اس لیے میں کہوں گا نہیں آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو بھئی اچھی بات ہے میں تو تقریر شروع کر رہا ہوں میں نے تو سیکلیں دے کے میرے ذہن میں بات آ گئی اللہ سلامت رکھے ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کہتا غم نہ کرو رنج نہ کرو وانتوم الاعلون کامیاب تم ہو اللہ تمہیں کامیاب بتا رہا جلسے میں آنے والو توپیاں اڑنے والو اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے آنے والو ان غلمہ کے چہروں کے سامنے بیٹھ کر کے نبی کے نعرے لگانے والو اللہ کہہ رہا تم کامیاب ہو میں نہیں کہہ رہا کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا یہ غلمہ نہیں کہہ رہے ہیں کوئی مالدار تاجدار زمین دار مالدار نہیں کہہ رہا پروردگار کہہ رہا تم کامیاب ہو اللہ کہے تو حق اللہ کہے تو سچ اللہ کہے تو بال کے برابر بھی شک نہیں ہے بے شک اللہ کہے تو شک ہے نہیں اللہ کہا تم کامیاب یا اللہ ہم کامیاب یا اللہ ہم تو اگر نگاہ اٹھا کے دیکھتے تو ہم سے اس وقت کوئی قوم نظر نہیں آتی یا اللہ اگر ہم اپنا حال دیکھتے تو اس وقت ہم سے زیادہ برے حال میں کوئی نہیں ہے یا اللہ اگر پوری دنیا میں کوئی بدنام ہے تو تو ہم ہے یا اللہ اگر رسوہ ہیں تو ہم ہیں شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تو ہم ہیں تو اللہ نے قرآن نہ فرمایا میری گارنٹی ہے تم کامیاب ہو لیکن ایک شرط لگا دی ان گندوں مؤمنین شرط یہ ہے کہ مومنیں کامل ہو جاؤ کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ بس کیا بات ہے ہر آدمی کہتا میاں کے پاس جاتا مجھے کامیابی کا تعدیز دے دو مولانا کے پاس جاتا کامیابی کی دعا کر دو لوگو قرآن خانی کڑاتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں لوگو دعا کراتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں جلسے میں آنے والوں اس آیت کے آخری پھرکڑے پر ذرا گھوڑ کر لینا گارنٹی اللہ دے رہا تیری کامیابی کی شرط یہ ہے کہ مومنیں کامل ہو جاؤ ایمان والا تو ہو جاؤ کامیابی اللہ عطا فرما دے گا بات ہی ختم ہے بلگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑی بڑی گالیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑی بڑی موٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے تو نہ پیسے کا ذکر کیا قرآن نے تو نہ موٹر گالی کا ذکر کیا قرآن نے نہ تیری بلگوں کا ذکر کیا قرآن نے نہ تیری بیٹوں کا ذکر کیا نہ تیری بیٹیوں کا ذکر کیا قرآن نے نہ تیرے پد کا تیرے تیرے جو ہے بڑے بڑے مرتبوں کا ذکر کیا قرآن نے کہا بس ایمان والے ہو جاؤ ایمان جتنا مضبوط ہوگا کامیابی اتنی ہی زیادہ ہوگا واہ کیا بات ہے سبحان اللہ ایمان جتنا مختا ایمان جتنا اچھا کامیابی ہی اتنی اچھی ہوگی بے شک ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا مسلمانوں آج قسم کھا کے اتنا جب کامیابی ایمان کے اوپر ہے تو سب کام بعد میں ہوگا پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے گی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ حلقے میں مطلعہ نہ یہ قرآن کی زبان ہے حلقے میں مطلعہ نہ یہ قرآن کے جملے ہیں حلقے میں نہ لینا یہ قرآن کا حکم ہے حلقے میں نہ لینا یہ رب کا باتہ ہے ایمان والے تم ہو جاؤ کامیابیاں اللہ آتا فرمائے گا میرے شک کیا بات اور ایسی کامیابیاں آتا کرے گا تمہارے جھنڈگار دے گا جی تمہارے جھنڈگار دے گا جھنڈگار دے گا خدا کی قسم آج کے فیرہون اکھار پائیں گے نا کل کے فیرہون اکھار پائیں گے کیا جملہ فیرون ہر زمانے میں آئے اللہ مساہب بیٹھیں فیرونوں کی کمی نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیرون تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اس زمانے میں بھی فیرون بہت تھے اور آج بھی بہت فیرون ہے دجال ایک ہی نہیں آئے گا چھوٹے چھوٹے ہر بھی آئیں گے بہت آئیں گے دجال نئے نئے فتنے لے کے آئیں گے نئی نئی باتیں لے کے آئیں گے صحیح بات ہے آج دن کو دجالوں میں مارا ماری شگئی ہے یہی بات ہے مرنے میں قرآن خانی قرآن دوسرے دامن کھیچے پڑے جی بے شک یہی بات ہے دوسرے کھیچے پڑے کہتے ہیں ہم تو انہیں ٹوک دیتے ہیں اب تو نہیں کرا دیا ہم تو ان کو کہہ دیتے ہیں قبر پر پھولنا ڈالو تو نہیں کرا دیا ہم نے کہا دیتے ہیں تم اب نہیں مالو کے مقالے مذہب ہمارا ہی حق ہے ہوں رہی ہیں خوب دعائیں ہو رہی ہیں میں غریب نواز کی چوکت پر کھڑے ہوکے اگر پھول پیش کر دوں تو میرے اوپر فتوہ لگتا ہے تم پیش کر دو تو یہ فتوہ کہاں جلا جاتا ہے ارے نہ ہم کل بدلے تھے نہ آج بدلے تھے ہم کل بھی وہی تھے آج بھی وہی ہے ہم تو آلہ حضرت کے اس بیٹے کو مانتے ہیں جس لئے کہہ دیا تھا ہم حکومت کو بدل دیتے ہیں فتوہ نہیں دیشتے ہیں کیا بات ہے فتوہ نہیں دیشتے ہیں سبحان اللہ امت کو بدل دیتے ہیں فتوہ نہیں بیشتے ہیں ایمان والے ہو جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور ایسی حفاظت کرے گا ایسی حفاظت کرے گا لوگوں زمانہ دیکھے گا پوری دنیا تیری مخالفت علی ہوگی لیکن اگر تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو پوری دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس لیے کہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اگر چاہے تو ابراہ کے لشکر کو ابابیلوں سے تباہ و برباد کراتے ہیں بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ کہاں ابراہ کا ہاتھیوں والا لشکر لاؤ بھئی آفیان اللہ کہاں ابراہ کا لشکر کہاں ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہاتھی کا وزن پچاس کنڈا کچھ لوگ خالی ہمارا فوٹو کھینچنا آتے ہیں یہ نہیں کہ میں کیا کیا رہا ہوں فوٹو کھینچ کے کیا کرو گا میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اپنے دماغ میں اس کی ویڈیو بنا گا انشاءاللہ میرا موڈ بن گیا تو ایسی تقریر کر کے جاؤں گا پوری زندگی نہیں قبر میں بھی یاد رکھوں گا انشاءاللہ علماء کے قدموں کو چوم کے بول رہا ہوں جہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ کوئی بات کیسی بھی ہو یہ کیچ کریں گے یہ کیچ کریں گے ان سے نہیں چھوٹے گی یہ مجھ سے زیادہ قابل ہے لوگو بس ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کروں گا بار بار ریپیٹ کروں گا تجھے نہ توپ کی ضرورت ہے نہ طلبان کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے ایمان کی بے شک حق ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں افراد سے کیا ہوتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم کتنے ہم کتنے تعداد کتنے لوگ تعداد کریں مسلمان پوری دنیا میں کتنے میں نے کہا بے وقوب مسلمان اتنے اگر یہ ایمان والے ہو جائیں تو ایسی کئی دنیا کو کافی ہیں بے شک بے شک اگر یہ ایمان والے پختہ ہو جائیں تو ایسی کئی دنیا کو کافی ہیں بے شک تو کتنے کی بات کرتا ہے غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کتنی فوج لے کے آئے زیرو کتنا اصلحہ لے کے آئے کتنا پیسہ لے کے آئے زیرو توجہ ہے توجہ ہے تیرے غریب نواز کی بات کر رہا ہوں اکیلے آئے اکیلے پہبد لگے ہوئے کپڑے اکیلے تنہا پہبد لگے ہوئے کپڑے مگر ایمان کا ہتھیار لے کر کے آئے تھے جب ہندوستان میں آئے تو مخالفت ہوئی آج تیری مخالفت کوئی نئی نئی ہو رہی ہے پہلی بار نئی ہو رہی ہے ایمان والوں کی ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے ایمان والوں کی مخالفت ابتدائی افرینس سے ہوتی چلی آ رہی ہے ایمان والوں کی مخالفت میرے نبی کے دور سے ہوتی چلی آ رہی ہے ایمان والوں کی مخالفت کل بھی ہوتی آج بہو ہی یا قیامت تک ہوتی رہے گی مگر ایمان والوں کی حفاظت اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد اللہ فرماتا ہے غریب نباز پنہے طرح جب ہندوستان میں آئے تو راجہ نے مخالفت کی کہا مہین الدین کو یہاں سے نکالو راجہ کے کرنے آئے کہا یہاں سے نکلو غریب نباز نے کہا تو کون ہے کہا میں سرکاری آدمی ہو کہا اگر تو سرکاری ہے تو ہم بھی سرکاری ہیں تیری سرکار آتی جاتی ہے میری سرکار جب سے آئی ہے تبھی جاتی نہیں ہے راجہ کو جا کر کے بتایا جس فقیر کے بارے میں آپ نے کہا تھا اسے بھگا دو وہ بھاگنے کو تیار نہیں جانے کو تیار نہیں ماننے کو تیار نہیں کہا کیا نام ہے کہا مہین الدین کہا کیا بات ہے اس کے پاس کیا پاور ہے کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے بس ہم نے یہ دیکھا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے بغل میں مشلہ ہے لب بہجاری اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر والے اچھا ارے ماشاءاللہ سیکل کے لیے ایک ہزار ارے تو ایک سیکل تو لے ہی لیتے ہیں کتنے کی ایک سیکل پانچ ہزار کی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے مگر آئے تو چلو کوئی بات نہیں دو پہیے ہی تمہارے نام کے ہو گئے ماشاءاللہ ایک سیکل کے انہوں نے ایک ہزار روپے دیئے ہیں سبحان اللہ اچھی بات ہے پانچ ہزار کی ایک سیکل کل پانچ ہزار کی اگر سب نہ دیکھ سکو تو ایک بھی دے دینا جی جی انہوں نے اچھا ذہن دیا ہے میں تقریح کر رہا ہوں مانگوں گا نہیں اس لیے کہ کسی نے منع کر دی میری بات خراب ہوگا اس لیے بھائی میں نہیں مانگوں گا آپ اگر آئے آپ کے ذہن میں آئے یہ بچے جب جب سیکل چلائیں گے ایک آدمی بولا حضرت کھانا کھلا کے دعا کر دو میں نے کہا دعا کرانے نہیں پڑتی یہ دعا خود ہو جاتی ہے جب سیڈ بھرے گا اندر سے آتیں خوش ہوں گی تو دعا خود نکلے گی سبحان اللہ بہشر بہشر یار گلاب کو پانی نا تو مر جا جاؤ وہ حضرت خوشبو دے دو دے دے گا خوشبو جب سوکا پڑا ہوگا تو ہے گلابی سوکا پڑا کہاں سے دعا کہاں سے خوشبو نکلے گی اور جب اسے پانی دے گا سچائی کرے گا تو پھولے گا کھلے گا خود ہی خوشبو پہکے گی سبحان اللہ اے بچوں یہ قوم بڑی خطرنا گی دوچاری بیٹھیں یہ اچھا زیادہ نہیں بیٹھیں میرے بھائی اگر آپ کسی کو کھانا کھلاو گے دعا خود نکلے گی بے شر یہ علماء آئیے علماء ان سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہو جمعہ کے دن ان سے مسافہ کرو سو روپیہ دو سو روپیہ سرکا دو صحیح بات ہے بے شک بہت اچھا زہن دیا ہے جب ان کے بچے خوش ہوں گے ان کا دل خوش ہوگا تو دعا تو اللہ دل کو دیکھ کے دیکھتے ہو کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے اگر تیرا امام تُسر راضی ہے تو خدا کی قسم تیرے لئے دعا ہی دعا ہے بے شک سبحانہ اماموں کا خیال لکھو میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے اور اگر تم خیال لکھنے پہ آ جاؤنا تو تمہارا امام اتنا اچھا ہو جائے گا تنخواہ چاہیں دس ہی ہزار رندوں پانچ ہی ہزار رندوں ہر جمعہ میں دو تین سوڑ پہ دیکھا ہے کیا بات ہے غریب ہو جاؤ گا نہیں ایک جمعہ میں دے دو دو سوڑ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلاؤ امام خوشحال رہے گا تو خدا کی قسم تیرے لئے دعا ہوتی رہے گا اے شم ابھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا پچھلی دنوں کے ایک امام نے خودکشی کی حلق کام غلط کیا حاجی صدام محنپر شمالی کے دزار سائی کل کے لئے ارے واہ دو سائی کلے ارے میری بہت رک گئی شبان اللہ حاجی صدام حاجی صدام محنپر شمالی دو سائی کلوں کے لئے دس ہزار شبان اللہ نعرہ ارے نعرہ کوئی ہے ارے تکبیل صدام اللہ حاجی صدام کو دوبارہ پھر حج کھڑ آئے امین اور یہ بچے جب تک سیکل چلا کر جتنا ان کا دل خوش ہو جتنی دعائیں نکلنے سب حاجی صدام ماشاءاللہ تم آمین تو کہی دو آمین سبحان اللہ اللہ نہیں اچھی بات اچھی پہل چار سائیکلیاں رہ گئی ہیں بس اتنے بڑے مجمے میں بڑی نہیں اور یہ چاروں بگ جائیں تو پھر دوبارہ پھر بیچنا لگوں گا ہی نہیں جب مزار کی چادرہ پچیس بار بگ سکتی ہیں تو میری سائیکلیاں نہیں بگ سکتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان برابر ملے گا بے شک ان پہ ملے نہ ملے میری گارنٹی نہیں ہے یہ مفتیز آپ بتائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ بیسے تو منع کرتے ہیں مزار پہ ایک چادر ہے تو کافی ہے دوسری کی ضرورت نہیں ہے کسی غریب کی بیٹی کو وہ چادر دے دو سبحان اللہ زیادہ سباب ملے جائے گا لیکن یہ سائیکل جتنی بار بکے گی اتنی سباب ملے گا سبحان اللہ بے شک ارے مولانا ماشاء اللہ مولانا سلمان نہیں جائے یہ کیا بات وہاں بھی تو ضرورت ہوگی حافظوں کو تم نے کسی طریقے سے خوش کیا یہ گفت دیا گیا بڑا کام کیا گیا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کہا آنے والا آیا ہے ہاتھ میں تصویر بغل میں مسلح لب پہ جاری اللہ 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 سبحان اللہ کہنے لگا اتنا کوئی بڑی فوج نہیں کچھ نہیں اور اتنا اکڑا پڑا ہے کہ جاؤں گا نہیں کہا اکڑا پڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حمت کیسے ہو یہاں سے اٹھانے کی میں بھی سرطانی آدمی ہوں مجھے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے مدینہ سبحان اللہ پانسو روپے سائیکل کے لیے سبحان اللہ یار پانسو نہ زیادہ کئے کے لیے ارے سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ زیادہ دو پانسو کم ہو رہے ہیں یہ اگر پانسو کم اینے اعلان کیا تو لوگ اس سائیکل والا سمجھ لیں گے کون سا وہ پہلے تماشا کرنا آتا تھا سائیکل والا یہ سو کا نوٹ دے رہے ہیں سو اتنے تو دو کمزکان پتہ دلے کہ مدرسے کی سائیکل والے ہیں یہ سبحان اللہ لیجی ایک ہزار سبحان ارے میری تقریر تقریر میں اگر یہ دس بیس سائیکلیں بٹ گئی نا تو کام ہو گا جی سبحان عبدالقیوم صاحب سبحان اللہ پانسو اب تم لیتے رہے ہو مجھے بعد نہیں بتانا میں اپنے طرح بولتا ہوں تیکowski میں موضوع نہ بھول جاؤ سمجھ ماریئے کہ بات نہیں آرہی ہے کہا جاؤ جاکے اپنی طاقت کا استعمال کرنا پاور کا استعمال کرنا تلوار کا استعمال کرنا اور مہین الدین کو ہندوستان سکاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں ٹوکی والے کا کام نہیں داری والے کا کام نہیں یہاں اللہ اللہ والے کا کام نہیں مشل rival کا کام نہیں تصویر والے کا کام نہیں مگر ایمان مضبوط لے کے بیٹھے تھے جلسے میں آنے والوں فوج کا کمانڈر آیا لوگوں فوج کا کمانڈر آیا کہ بولا مہین الدین ہمیں پاور استعمال کرنے پہ مجبور نہ کر مہین الدین یہاں سے جانا پڑے گا مگر کامین ایمان لے کے میرا مہین الدین بیٹھا تھا میرے غریب نماز میں کہو سن لے آنے والے تیری اوپات نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا دے کہاں میں اٹھاں گا چھوڑوں گا میرے پاس بابر ہے کہاں تیرے پاس تلوار کی بابر ہے میرے پاس مصطفیٰ کے کردار کی بابر ہے تیرے پاس حکومت ہے میرے سینے میں مدینہ والے کی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے 48 سو روپے دو سو ہی کم رہے ایسی بات ہوگی بعد میں دنگے کہہ دو انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اے بھئی یہ ادھر آ مصافہ کر کے جا پھر بھیڑ میں ہو کے نہیں ہو سبحان اللہ رضوان بھائی پانچ ہزار روپے ایک سیکل کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان رضوان بھائی کو سلامت رکھے آمین آمین کوئی مجمع میں سے کنارہ نہیں لگا سکتا کھڑے ہو کے اللہ سبحان اللہ اللہ یا علی یا علی بچہ بچہ ہے دو سور پر بچہ بات میں دے دے گا بچہ بچہ ہے قربان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا علی سبحان اللہ کالے ہیڈ والوں کو اللہ سلامت رکھے بڑا اچھا نارہ لگایا بڑا اچھا نارہ لگایا کالے ہیڈ والے سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوان ہیں مگر شرم نہیں نارہ لگا دیا دیکھئے دین کے کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے جی بے شک مجھ رہے ہیں دین کے کام میں من شرم آیا کرو بالکل بھی من شرم آیا کرو اگر غلطی ہوگی تو اسلح ہو جائے گی اور جب تمہیں بیانی نہیں کرو گے تو غلطی کہاں سے ہوگی پھر اسلح کہاں سے ہوگی بات ہے کہ نہیں ہے غریب نواز نے سے کہا اٹھو تو کہا ہمیں بعد میں اٹھانا پہلے اونٹ جو بیٹھ گئے انہیں اٹھا دو اونٹ سے کہا اٹھو تو وہ اونٹ کہاں اٹھ رہا ہے غریب نواز نے جو بٹھا دیا جب نہ اٹھا تو کہا بابا یہ کیا ہوا کہا سیرے چلے جاؤ یہ پاور ہماری ہے چاہے تو تجھے بٹھا دے چاہے تو کرے اونٹوں کو بٹھا دے جا کے راجہ کے پاس یہ کمانڈر والا اپنے بس کی بات نہیں ہے اسے بھگانا اچھا ہوا کہ بابا کا موٹ تھا اونٹوں کو بٹھا دیا اچھا ہوا کہ موٹ میری طرف نہ آیا اگر مجھے بٹھا دیتا تو میرا کیا ہوتا اپنے بس کی بات نہیں ہے غریب نواز کو جب تو جب آج تک کوئی نہ اٹھا پایا آج بھی عجیبیت میں لیٹے پوری بھارت کی حکومہ چلا رہا ہے بے شک بے شک ایمان پختہ ہونا چاہیے اچھا ایک بات اور بتاؤ ایمان پختہ ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا اگر تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو شرابیوں میں بیٹھ جا اس کی شراب تو چھوٹ جائے گی مگر شراب تیرے اوپر نہیں آئے گی بے شک بے شک بے شک یہ ایمان کی کمزوری ہے تین دن بیڑی والے کے پاس بیٹھا تو بیڑیٹ اس سے آ رہا عربی کیا ہو گیا وہ عادت پڑ گئی وہ ان کے پاس بیٹھنے سے شرابی کے پاس بیٹھا شراب پی رہا جواری کے پاس بیٹھا جوا کھیل رہا یار یہ کوئی طرح ایمان ہے جواری کی جوا تیرے اوپر چڑ گئی شرابی کی شراب تجھے چل گئی حرام خور کا حرام کام تجھے چل گئے دیکھ اپنے خوصے آسم کو بسپن میں چالیس چوروں میں گئے چالیس کے اپنا قادری رنگ چلا کے چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ چالیس کے چالیس کو توبہ کرا کے چھوڑا ایمان اگر مضبوط ہو تو خدا کی قسم شرابیوں میں بیٹھ جاؤ شراب نہیں چڑے گی تیرے رنگ چڑے گا یہ ایمان کی کمزوری ہے چالیس دن کے لیے سعودی عربیہ گیا تو وہاں سے پیجامہ اٹھا گا بھاگا چلا رہا عربیہ کیا ہو گیا بہر دین تو اب ملا اب نہیں ملا میں نے کہا تیرے کمزور تھا ایمان اگر ایمان مضبوط ہوتا تو خدا کی قسم ساری زندگی بھی رہتا تو تیرا عقیدہ چینج نہیں ہوتا بے شراب بے شراب چالیس دن میں وہاں سے عقیدہ چینج کر کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں وہاں تو ایسا ہو رہا وہاں کیا ہو رہا تجھے پتا کیا ہو رہا کعبے کے سابق امام نے جوا کے اڈے کی اوپننگ کی ہے وہاں یہ ہو رہا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں جب چاہوں اس کی اوپننگ کر رہا تاش کے پتوں سے پوری دنیا کے جو سب سے مہنگے مہنگے ڈانسر ہے چاہے انڈیا کا سلمان ہو چاہے امریکہ کی شکیرہ ہو آٹھ آٹھ دن سعودیہ کا سلمان نچا رہا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ ابو جہل کی وہاں نصرے نہیں ہے اگر یہ ایاس صدر جاتے تو آج فلسطین والوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا بلکل بلکل بے شک بے شک ان کی ایاشیاں ہیں جو آج فلسطین والے جس کا قرضہ چکا رہے ہیں جس کی صدر فلسطین اٹھا رہا ہے ان میری ایاشیوں کا یہ سمرہ ہے خدا کی قصاد اگر ان کی ایاشیاں چھوک جاتے ہیں اگر یہ کامل ایمان والے ہو جاتے ہیں تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا لابو ہمیں تو کرنی ہے شاہ شاہ بدھاگی رضا جو ہی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار نارے تقبیر نارے رسالہ نارے غصیت مسرکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت جشنِ دستار بندی وفتی گلفام رضا صاحب قبلہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے کردار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے عقیدے کی لوگو ایمان مضبوط کرو اپنے بیٹوں کا بھی ایمان مضبوط کرو بیٹیوں کا بھی ایمان مضبوط کرو آج جو بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے آج جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہے آج جو ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہی ہے وجہ کیا ہے ایمان کی کمزوری ہے اگر اپنی بیٹیوں کو ہم نے فاطمہ کا کردار دے کے جوان کیا ہوتا وہ یہ جان تو دے دیتی مگر ایمان کا سودارہ کرتی ہے بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت اچھا پیغام پیش کرتی ہے اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کرو اپنے بچوں کا ایمان بختہ کرو آج ہماری بیٹی آج ہماری بیٹی اگر کولی چلی جائے تو ہماری بیٹی مغربی لباس میں آ جاتی ہے ہماری بیٹی کا ماحول آزاد ہو جاتا ہے اس کی سوچ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو خدا کی قسم تیری بیٹی اگر ہزار بیٹیوں میں بھی جاتی تو اپنا رنگ ان پر چڑھا کے آتی بے شک بے شک ہزاروں میں جاتی تو اپنا رنگ چڑھا کے آتی اگر ایمان مضبوط ہو تو ہزاروں میں رنگ چڑھتا ہے لوگوں مجاہد ملت جب اولیسہ گئے تو آج تک اولیسہ پہ مجاہد ملت کا رنگ نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اولیسہ کی سنیت بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے کیوں اس لیے کہ یہ مجاہد ملت کا رنگ بے شک یہ مجاہد ملت کا رنگ ہے آج اس خطے میں جو رنگ نظر آ رہا ہے مراد آباد کے صبر اللہ فاضل کا رنگ نظر آ رہا ہے بے شک بے شک تمہارے رنگ کہاں گئے بھائی تمہارے رنگ کہاں گئے بھائی تم نے اگر ایک فلم دیکھ لی تو پینٹ تھال کے پینٹنا شروع کر دی جی ایک فلم دیکھ لی تو بال کالے پیلے نیلے کر لیے ایک فلم دیکھ لی تو بالوں میں چھٹیاں بان رہے لگا ان کا رنگ تیرے اوپر چل رہا ہے تیرا رنگ زمانے کے اوپر کیوں نہیں چل رہا ہے بے شک حضرت عمر آئے بہن کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے بہن کے قرآن کا رنگ عمر کے اوپر چل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا زور سے بول دو اور زور سے بول دو آج ہم جھوٹوں میں بیٹھے تو جھوٹ بولنے لگے آج شرابیوں میں بیٹھے تو شراب پینے لگے آج لوگوں بے نمازیوں میں بیٹھے تو ہماری نمازیں چھوٹے لگے اگر تُو نمازی ہے اور اگر پچاس بے نمازیوں میں بیٹھا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تیری نماز ان کی وجہ سے نہ چھوٹے بلکہ تیری وجہ سے وہ نمازی ہو جائے با 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 بشک سبحان اللہ بھائی رنگ ہی ہے رنگ ہونا چاہیے نا اپنے اصول سے نہ ہٹو بھائی بولوگے تو دو چار سیکلے لگوا دوں گا تمہارے نام ایک دیئے سبحان اللہ اتنی دیر بات کر کے ایک ہی ملی ہے محمد سمیر صاحب ایک سیکل دی ہے سبحان اللہ ایک سیکل میں چلو جتنے بھی ہیں ایک سیکل تو دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی ایمان مضبوط کرو جو آیت کی تلابت کی ہے چپک کے بول رہا ہوں تیرا اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آج کا فرحان تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا بے شم بے شم انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ میری گارنٹی ہے میری گارنٹی ہے آج کا فرحان تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا یہ گلپ آفردہ کی گارنٹی ہے لیکن ایمان مضبوط کر لے بے شم زکاة دیتا نہیں نماز پڑتا نہیں لوگوں کی مینڈے کاٹنا چھوڑتا نہیں پھر کہتا حضرت بڑا پریشان ہو جب کام پریشانی کے کر رہا تو پھر پریشان کیوں نہیں ہوگا ہوگا آج ہی پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے حرام کام کرنے ہی نہیں ہیں لوگوں اپنے بچوں کو اسلامی رنگ میں رنگ کے جوان کرو اپنی بیٹیوں کو اسلامی رنگ میں رنگ کے جوان کرو جس دن یہ اسلامی رنگ میں رنگ ہے نا اگر خدا کی قسم ان کا پچپنا بھی ہوگا لیکن جدھر سے نکلیں گے زمانہ کہے گا مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر ارے بچوں کی تہذیب بتا دیتی ہے خدا کی قسم بچوں کی تہذیب بتا دیتی ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان بچوں کو ذرا چھپا کر رکھئے اس لیے کہ میرا موڈ بن گیا اب میں ذرا تھوڑی در بہت موڈ میں بولنا چاہتا ہوں ایسی تقریر شاہد بہت کم سنتے ہوں گے جیسی میں آج بولنا چاہتا ہوں لوگوں جب تمہارے بچے بولنا شروع کریں تو انہیں اے فور اے پل نہ سکھاؤ بی فور بول نہ سکھاؤ اے پل اور بول سیکھنے کا ٹیم نکل نہیں رہا یہ دس سال کے بعد بھی سیکھ لیں گے بول اتنی ہارڈ نہیں ہے کہ نہیں سیکھ پائے گا اے پل اتنا ہارڈ نہیں ہے کہ نہیں سیکھ پائے گا انہیں اے فور اللہ سکھا دے بی فور بسم اللہ سکھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب وحبہ وحبہ زندہ بہت زندہ مگر ماں ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو ماں ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو سکھا رہی ہیں بیٹا اے پل اے پل ہم نے کہا انہیں اللہ سکھا دو پہلے انہیں کلمہ سکھا دو ابھی اے پل کا زمانہ نکلا نہیں ہے اگر میں خالی ایک سال انگلیش پڑھ لوں نہ ایک سال اگلے سال پوری تقریر انگلیش میں کر جاؤں گا مولانا محمد علی جوہر رامپوری ایسا انگلیش بولتے تھے جب لنڈن میں جا کے انگلیش بولی نہ تو وہاں کے انگریز بھی ڈکشنری نکال نکال کے ان کی تقریر کو سمجھ رہے تھے جو ازادی مجاہد ازادی ہیں جو مجاہد ازادی ہیں اگر بچے کو عالم بنا دو اور اسے انگلیش بلا دو تو خدا کی قسم ایسی انگلیش بولے گا تو اس کے مقابلے پہ اچھا اچھا انگلیش والا انگلیش نہ بولے گا دین سکھاؤ پہلے سب سے پہلے بچے کو اور جب اپنے بچے دین سیکھ جائیں گے تو یہ جس کالیج میں بھی جائیں گے جس اسکول میں بھی جائیں گے خدا کی قسم انجینئر بنیں گے مگر دین کا لبادہ اور کے بنیں گے پروفیسر بنیں گے مگر دین کا لبادہ اور کے بنیں گے مگر ہماری ماں بہنوں کو اللہ شعور دے دے یہ تو انہوں نے موائلی اتنے بڑے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں دے یہ نو فیصد بچے کارٹون دیکھنے ہیں ہر دھر میں یہ جملے میرے کڑوے ہیں مگر حقیقت ہے نو فیصد بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اسی پہ کھانا ہو یا نہ ہو کارٹون دیکھ رہا ماں بڑی خوش ہے ایک تو کہہ رہی تھی حضرات ہمارا بیٹا تو خود ہی نکال لے یوٹیوب میں سے بڑے بھائی ڈگری کرا دی تُو نے اسے بے فکر رہ تجھے آج یہ یوٹیوب میں سے کارٹون خود نکال رہا جوان ہو پہ گھر میں سے تجھے خود ہی نکال دے گا بنا سوچے سمجھے اور میرے بھائی سلطان صلاح الدین یو بی کہتا ہے کہ جب میری بھائی میری ماں نے مجھے پالا تھا بیٹے مسافہ مت کرو اس وقت جلدی اپنی جگہ بیٹھو میرے بھائی جلدی بیٹے آگے جاڑو بعد میں بعد میں مسافہ کرنا وہیں اپنی قیام کا پہ پہنچو جہاں تمہاری جگہ ہے میرے پاس تو بس سائیکل والا آئے اور کوئی نہیں آئے بیٹھو بیٹے بیٹھو بہت اچھے لگ رہے ہیں حافظ لہے ہیں اس سے کم میں میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ مدرسے کا فائدہ ہوگا جب سائیکل والا آئے گا توجہ کریں میرے بھائی توجہ کیجئے توجہ ہے آپ لوگوں کی میرا بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کہتا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کا دودھ پیتا تھا میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑتی تھی سبحان اللہ میری ماں مجھے تھبکیاں دے دے کے کہتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سارے اللہ کہتے کہت سبحان اللہ ماشاء اللہ اپنے بچوں کو جب چھوٹے ہوں تو انہیں اللہ کا نام سکھاؤ کلمیں سکھاؤ مصطفیٰ کا درود سکھاؤ نبی کی ناتیں سکھاؤ ان کو اور پھر اس کے بعد جب ہشیار ہو جائیں میں منع نہیں کرتا انجینئر بناو ڈاکٹر بناو پروفیسر بناو جو چاہو بناو لیکن یہ چوبی بنیں گے اسلامی رنگ میں رنگیں نظر آئے گے بے شک بے شک سبحان اللہ خدا کی قسم تمہارے بچے ہوں گے لا جواب ہوں گے بغداد میں ایک بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں نام ان کا حبیبِ عجمی ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا صبح ہی صبح فجر کے بعد آ کے رونے لگا حبیبِ عجمی نے اسے پکڑ کے چھپایا روتا کیوں ہے ارز کرنے لگا حضور میری داستان ہی ایسی ہے کہ مجھے رونا آتا ہے حبیبِ عجمی نے فرمایا آنے والے روتا کیوں ہے کہنے لگا حضور میں بہت بلا گناہکار خطاکار سیاہکار مجھے بھی مناکارا تھا لیکن سرکار ایک بچے کی صحبت نے میری زندگی بدل دی حبیبِ عجمی نے فرمایا کس بچے کی بات کر رہے ہو کہنے لگا حضور میں بہت بلا ڈانکو تھا حضور میں بہت بلا شرابی تھا حضور میں بہت بلا جواری تھا حضور کوئی ایسا خطا نہیں تھی جو میں کیا نہیں تھا میں بدنا میں زمانہ تھا حضور ابھی کل کی بات ہے کہ پورے بغداد میں مجھ سے زیادہ گناہدار کوئی نہیں ہوا کرتا تھا حضور بغداد کے لوگ مجھے دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے حضور میں بہت بڑا ظالم تھا میں نے کتنوں کی زندگیوں کو رولایا ہے حضور میں نے کتنوں کو تکلیف دیا ہے حبیبِ عجمی بولے میں ان بات بتا کیا ہے کہنے لگا حضور بتا نہیں ایک بارہ سال کے بچے نے میری زندگی بدل کر دی ہے حبیبِ عجمی نے فرمایا مجھے جلدی سے بتا وہ بچہ پون ہے کہنے لگا سرکار یہ کل کی بات ہے میری بیوی کا پرپڑے تھا میری بیوی نے کہا آج جتنے بھی تیرے دوست ہیں سب کی دعوت کرو آج گھر پہ ناچ کی محفل ہوگی رخص و سرور کی محفل ہوگی آج گھر میں شرابوں کے جام چلیں گے حضور میں نے اپنے سارے شرابی دوستوں کی دعوت کر دی میں نے سارے عباس میں نے سارے عباس ٹپوریوں کی دعوت کر دی دعوت میں سارے لوگ آنے والے تھے جب میں اپنے گھر پہ آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر دعوت تو ہو گئی ہے لیکن گھر میں کھانے کا ساز و سمان نہیں ہے دعوت میں کھانے کھا کھلائے جائیں گے دعوت میں شرابیں پلائی جائیں گی میری بیوی نے ایک لشت بنا کر کے مجھے تھما دیا اور تھما کر کے میری بیوی نے مجھ سے کہا بزار جا اور یہ سارا سمان خرید کے لیا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں سارا سمان خرید کر کے لینے کے لیے تیار ہو گیا میں نے بزار میں گیا میں نے بیوی کی فہرش کے مطابق سارا سمان خرید لیا خریدنے کے بعد سرکار میں نے ایک ٹوٹلی بنا لی اور ٹوٹلی میں نے بزار میں رکھی مجھے ایک مزدور کی دلاش تھی کہ کوئی مزدور میری پوٹلی اٹھائے وہ میرے گھر تک لے جائے جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا مجھے ایک بارہ سال کا بچہ نظر آیا نگاہیں چھکی ہوئی ہیں چہرے پہ حسن کی برسات ہے میں آگے بڑھا میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو یہ بارہ سال کا بچہ بولا میں مزدور ہوں میں بڑے غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں میری بوری ماں دھوکی ہے میری بوری ماں فاقے سے گھر میں بیٹھی ہے مجھے مزدوری کر کے کچھ لے کر کے جانا ہے تاکہ میری ماں کھانا کھا سکے میں نے کہا بیٹا میری پوٹلی اٹھا کر کے میرے گھر تک لے چل میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا بچہ راضی ہو گیا تین دینار مزدوری بچے سے میں نے تے کر لی اللہ اللہ کتنی مزدوری تے کر لی تین دینار زور سے بولے میرے بھائیو تین دینار بچے کی عمر کم تھی وزن زیادہ تھا میں نے جب بوٹلی رکھ بائی نا سر پہ تو بچہ کا قدم کانپنے لگا بچے پسینے میں نہا گیا بچے کا سانس پھولنے لگا لیکن میں بے رحم تھا حبیب اجمی سے بولتا حضور مجھے تو بچے پر رحم ہی نہیں آیا بچہ کانپ تو وہاں چل رہا تھا بچے کا سانس پھول گیا بچہ ماں کے خاطر کر رہا تھا ماں کی غربت بچے سے دیکھی نہ گئی بچہ چلتے چلتے بستی سے گزرا زہر کا وقت ہو گیا مسجد میں زہر کی آزان ہو رہی تھی بچے کے کان میں آزان کی آباز آئی پوٹلی زمین پر رکھ دی میں نے کہا بیٹا کیا تھک گیا بچے نے جواب دیا تھکا نہیں ہو آزان ہو رہی ہے پہلے نماز عدا کروں گا بعد میں تیرا کام کروں گا سبحان اللہ نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقِ عنا حضرت فائزانی علیہ حضرت مفتگ الفام رضا صاحب قبلہ غلماء اہل سنت سبحان اللہ جب سے میں آنے والوں ہم تو اپنا کام کرتے ہیں نمازیں نہیں پڑتے اپنی دکانداری یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنی کھیتی ہے کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنا کام ہے کہتے ہیں ٹائم نہیں یار تم اپنے کام کرتے ہو تمہیں نماز کا ٹائم نہیں قربان جاؤ اس مماز لوگوں مزدور بچہ ہے وہ اپنی زمین پہ ڈال کے بولا پہلے نماز عدا کروں گا بعد میں تیرا کام کروں گا سبحان اللہ میں نے کہا اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو حبیبِ حجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا میں نے بچے سے کہا نماز نہ پڑھنے دوں تو بچے نے کہا اگر نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا بچے نے کہا اگر نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا حبیب حجمی سے کہتا میں نے بچے سے کہا بیٹا اگر پڑھنے دوں گا تو کیا ملے گا نہ پڑھنے دوں گا تو تجھے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا لیکن پڑھنے دیا تو کیا ملے گا بچے نے کہا میری تین دینار کی مزدوری تیہ ہوئی ہے تو ایک دینار کم دے دینا مگر نماز کی اجازت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 ایمان اگر مضبوط ہو تو آپ دنیا کو ٹھوکر مار کر نماز نہیں چھوڑو گے آج ہم ایک ایک سکے کے خاطر جھوٹ بول جایا کرتے ہیں کوئی کام نہ بھی ہوتا نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں حبیبی اجمی سے کہتا مجھے بچے کی یہ بات بھا گئی بچے کا یہ جملہ دل پہ اثر کر گیا میں تھا تو ظالیم مگر بچے کا جملہ میرے دل کو نرم کر گیا کہنے لگا بچہ ایک دینار کم دے میں نے بچے سے کہا بیٹا روزانہ تین دینار کما کے لے کے جاتے اور آج دو دینار لے کے جاؤ گے تیری ماں حساب لے گی تو جواب کیا دوگے آپ کی سب کی اولادیں ہوں گی زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ہوں گی اولادوں والو سنو میری ماں بہنو آپ بھی سنو درہ ان جملوں کو آج تمہارے بچے گھروں میں لاتے ان سے پوچھتے نہیں کہاں سے لائے ہو کیسا لائے ہو کہنے لگا میری ماں حساب لیتی ہے میری مزدوری کا مگر مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے اس سے پہلے ایک حساب اور لیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگوں کی خاص طبعہ جو کہنے لگا میری ماں مزدوری کا پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے ایک حساب اور لیتی ہے حبیبِ عجمی سے کہنے لگا میں نے بچے سے پوچھا بیٹا وہ حساب کون سا ہے کہاں میری ماں یہ کہتی ہے یہ مزدوری کا پیسہ بعد میں دینا پہلے نمازوں کا حساب دیں کہاں کہاں پڑھ کے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ زہر کہاں پڑھا ہے اثر کہاں پڑھا ہے مغرب کہاں پڑھا ہے اگر میری ایک نماز بھی چھوڑ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی کہتی ہے جو پیسہ نماز ہے چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیچے کو استعمال میں نہیں لاؤں گی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ جو پیسہ نماز چھوڑ کے کمایا گیا ہوگا اس سے کھانا نہیں کھاؤں گی اگر دو دینار بھی لے کے جاؤں گا نماز پڑھ کے جاؤں گا تو میری ماں مجھے گلے سے لگا لے بشاہ کہنے لگا بچے کے یہ جملے اتنے اچھے لگے اتنے اچھے لگے کہ بچے کی بات ہے دل میں گھر گھر گئی میں نے کہا بیٹا جا نماز پڑھ لے اور تیری مزدوری بھی تجھے پوری دے دی جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ جاؤ نماز پڑھ لو تو میں تمہاری مزدوری پوری دے دی جائے گی بچہ نماز پڑھنے کے لئے گیا سب اسے پہلا مزدد ہے جو نمازی نکلا وہ میرا مزدور بچہ تھا نماز پڑھ کے مسئلہ سنے میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی کیسے آگئے ابھی تو کوئی نمازی نکلا نہیں بچے نے کہا میں نے صرف فرض نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ دو سنت دو نفل رہ گئے ہیں زہر میں فرض کے بعد چار رکعت رہ جاتی ہے نا میں تیرا مزدور بھی تو ہوں تجھے تکلیف ہوئی تو روزی حرام ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور نفل گھر پہ پڑھا جا سکتا ہے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اور سنت اور نفل گھر میں پڑھا جا سکتا ہے کہنے لگا یہ بات تو بچے کی دل میں گھر کر گئی میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ کس مدرسے میں پڑھے ہو تو کہنے لگا بچہ رو کر پڑھے مدرسے میں پڑھنے کا موقع ہی کہاں ملا ہوش سمالہ تو بزاروں میں مزدوریاں کرنے لگے امیروں کے گھر کے چکر لگانے لگے ارے جب عیشان کی نماز ہو جاتی ہے سارا بغداد سو جاتا ہے تو میری ماں مجھے دین کا مسئلہ پڑھاتی ہے سبان اللہ سبان اللہ میری ماں میرا مدرسہ ہے میری ماں میرا استاد ہے ارے جب شادیاں کرو تو مالدار لڑکی نہ دیکھو دیندار لڑکی دیکھو تاکہ تیری ہونے والی نسلوں کو تیری بیوی دیندار بنا دے یہاں سے الگ ادھر پوچھا دو سائیڈ میں پوچھا دو بیٹے خموش ہو جاؤ بڑی اچھی تقریح سننی اتنا چھاپ سننی اتنا چھاہر مجھ میں میں نہیں سنا جاتا میں بھی بہت دل سے بول رہا کہنے لگا میری ماں نے مجھے سکھایا کہنے لگا بچے سے اتنی محبت ہو گئی دل چاہتا تھا اسے پیر بنالوں میں اس کا مرید ہو جاؤں اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں بارہ سال کے نے اس ڈکیت کو اس شرابی کو چند لمحے میں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا چھوڑ سے بول دے ہو رنگ ڈالا ہمارا نوجوانی میں رنگ میں رنگ تا انیس سابری کی خبالی لگا گا اور جھوم کے کہے گا مجھے چڑھ جایا چشتی رنگ تجھے بوران چل گیا چشتی رنگ نہیں چلا تجھے بوران چلا چشتی رنگ چلتا تیری بچیاں تیری بچیاں ہجاب میں ہوتیں تیجے چشتی رنگ چلتا تیری نماز Sudden تیجے چشتی رنگ چلتا زکاة ادا کرتا تو جا چشتی رنگ چلتا جھوٹ نہ بولتا تو جا چشتی رنگ چلتا علماء سے محبت کرتا تو جا چشتی رنگ چلتا یوٹیوب پر فلمیں نہ دلتا تو جا چشتی رنگ چلتا تو خدا کی قسام سارے زمانے میں تیری واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحانگو بے چشتی رنگ ہے آئی ہاں اس بارہ سال کے بچے کا رنگ چڑ گیا کہنے لگا بیٹا اب ذرا محبت سے سننا دلو ایک بھی جملہ میرا ڈراؤپ نہ ہو بیٹا یہ پوٹلی ہمارے ہی سر پر رکھا دو اور ہم ہی لے چلتے ہیں ہمارا گھر آ جائے گا تو تمہیں تمہاری مزدوری دے دی جائے گی جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوت کی تکلیف ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا بچے سے محبت ہو گئی آئی 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 کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینی کی دعا دیتا ہے آئی 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 کہنے لگا بچے ثابت خان شاروخ خان صاحب یہ تین ہزار روپے دادا دانی کی جانب سے یہ دے رہے ہیں مدرسے کے لئے وہ تاؤ کی جانب سے بھی دو ہزار اور دے دیتے تین لوگ ہو گئے نا ہاں دے دو نا یار دو ہزار تین لوگ ہو گئے کم پڑیں گے تین ہی ہیں اللہ سلامت رکھے برکتے عطا فرمائے تین لوگوں کی طرف سے تین ہزار مگر انہیں دو لاکھ کر کے میں بعد میں بولوں گا اس لیے کہ میرا جو تاؤ ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بلکل بلکل آپ اب کاری صاحب کو دیجئے گا مجھے بلکل ڈشٹپ نہ کیجئے گا بچے سے کہا بیٹے سائیکل مجھے دے منہ کر رہا ہم نا مجھے نہ دو لاکھ کر کے ہاں انہیں دو لاکھ کر کے حوال صحیح ہے آپ کی کوئی کمی نہیں ہے میری کوئی کمی نہیں ہے کاری صاحب سے پوچھ لیجئے بھائی میری کوئی کمی نہیں ہے بچے نے کہا پوٹلی تیرے سر پہ نہیں رکھوں گا میری ماں نے کہا ہے بیٹا جو کرنا نہیں اس کی عجرت لینا جو کرنا نہیں سنے 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 جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں چاہتا کہ تین دینار کی مزدوری لوں تو پوٹلی تو ہمیں دیکھ جائیں گے اور آج تو سوچ رہا کچھ نہ کرنا پڑا کچھ بھی حرام کیسی گھر میں اگر بیٹھے بیٹھے ملتی رہے تو اس سے اچھی تو کوئی ہے آج تو ہسپتالوں میں سٹے لگا لیے ہیں سٹے ڈاکٹر صاحب آ رہا چیل چاہیں چیت نہیں دینا میرا حصہ لگ رکھنا یہی بات الٹرا ساؤنڈ پہ کمیشن فشاب کی چیک ان پہ خون کی چیک ان پہ خون کی ریکورڈ پہ کمیشن اپریشن پہ کمیشن شرم نہیں آگی ارے کب تک کھاؤ گے دلالیوں کا ان بچوں کو دلالیوں کا کھلاو گے خدا کی قسام تم بھولے ہو جاؤ گے یہ بچے تمہیں پھکتے ہمارے انہیں سو کے ٹکڑے کھلاو مگر حلال کے کھلاو آج کمیشن نام کمیشن رکھ دیئے شراب کو بیئر کہنے لوگ جائد ہو جائے گی نہیں کمیشن بھی دلالی ہے کسی بھی طرح کی ہو خبردار باز آو خدا کے لیے اپنی روزیوں کو حلال کرو کہا میری مانے کا بیٹے جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لے اگر چاہتا ہے کہ تین دینار لو تو پورٹلی میرے سر پر رکھنا ہوگی رکھ دی کہنے لگا بچے کے سر پر میں نے پورٹ ہی رکھ دی بچے کے سر پر پورٹلی تھی وزن مجھے لگ رہا تھا میں کبھی دائیں تھا میں کبھی بائیں تھا میں کبھی آگے تھا میں کبھی پیچھے تھا بچہ چل رہا تھا ہمیں دعا کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے بے شک بے شک سبحانہ ایمان والی تو منو زمانہ تُس سے محبت کرے گا بے شک گھر آگیا بہت مختصر شوٹ میں گھر آگیا پورٹلی ردی بچہ بولا میرا تین دینار لا حبیب اجمی کی بارگاہ میں ارد کرتا میں نے بچے سے کہا بیٹا میرے پیسے ختم ہو گئے دینار ختم ہو گئے میں بی بی سلا کر کے ابھی دیتا ہوں پورٹلی اندر لے گیا بچہ دروازے پہ کھڑا رہا میں نے بیگم سے کہا بیگم تین دینار دو مزدور دروازے پہ کھڑا ہے بیگم تین دینار پھیلے سے نکال کے دینے لگی میں نے بچے کا قصہ سنا دیا کیا بتاؤں بیگم بچہ بڑا لا جواب ہے کیا بتاؤں بڑا نیک ہے جو آج کا مزدور ہے نا شرافت کا بادشاہ سبھان اللہ اسمہ نے جنم دیا پتہ نہیں کیسی تربیت پا کر آیا سبھان اللہ بیوی بولی شرابیوں کو گھر میں لاتا تھا جواریوں کو گھر میں لاتا تھا اللہ والا آیا تو دروازے پہ چھوڑایا ارے اسے گھر کے اندر لا اس کا قدم پڑے گا تو میرے گھر میں جھما جھم رحمت برسے گی سبھان اللہ کہنے لگا محبت تو مجھے بھی ہوئی گئی تھی بچے سے بیوی نے تو میرے دل کی بات چھن لی میں دروازے پہ آیا میں نے تین دینار دیا میں نے کہا بیٹا آ آ آ میرے گھر میں چلو دوپیر کا کھانا تیار ہے دو لکھ میں کھا کے چلے جانا بس دو لکھ میں کھا بہانا تھا کھلانے کا لیکن بلانا تھا گھر کے اندر سنوگے تو ایمان تعدہ ہو جائے گا بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا بارہ سال کے بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا حبیبی اجمی نے پوچھا کیوں منع کر دیا بچے نے تو کہتا حضور میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کیوں نہیں کھائے گا بچے نے کہا گا روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا بہت شکر ارے تم رمضان کے روزے رکھنے تیار نہیں ہو یہ نفلی روزہ رکھے دوپ میں تیز کی گرمی میں مزدوریاں کر رہا میں نے کہا بیٹا روزہ رمضان تو نہیں ہے بچے نے کہا ماں روزہ رکھتی تھی ماں کو دیکھ کے اپنی بھی عادت ہو گئی سبحان اللہ ماشاہ میں نے بی بی سے کہا بی بی نہیں آئے گا روزہ دار ہے بی بی نے کہا مجھے تو چاہیے وہ آنا ہے گھر میں بہت لے آیا تو لچے لفنگو کو اللہ والا آیا دروازے پہ نہیں چھوڑنا اسے لے کے برکتیں آئیں گے بے شک سبحان اللہ اللہ والوں سے دوستی کرو قرآن میں تین دوستیوں کا ذکر ہے وَمَيَّتَ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے سمجھ رہے ہیں ہاں تین دوستیوں کا لے کے آ اب ہم منشتر کا حکم تھا تو لانا پڑتا بچے سے بولا بیٹا دوپہر کا نہیں کھاؤگے روزہ ہو تو افطار کی دعوت قبول کرلو افطار کر کے چلے جانا بچے نے افطار کی دعوت قبول کرلی حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں انت کرتا حضور بچے نے افطار کی دعوت قبول کی تو ایسا لگتا تھا جیسے مجھے تخت و تاج مل گیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ گھر میں آیا میری بیوی کی نظر جب بچے پہ پڑی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی پلک نہیں مارتی تھی بہت دیر کے بعد پلک مار کے بولی کہ جتنے کی دعوت کر کے آئے ہو سب کی منع کر دو میں نے کہا بیوی سے کیا پارٹی کینسل ہو گئی تو بیوی نے جواب دیا پارٹی کینسل نہیں ہے پارٹی ہوگی مگر دنیا دار کی نہیں ہوگی روزہ دار کی ہوگی بیوی نے کہا پارٹی تو ہوگی مگر اب دنیا دار کی نہیں سلابی کی نہیں جباری کی نہیں سنٹے باز کی نہیں آج پارٹی اس محمد الرسول اللہ 내 مہمان کی ہوگی بے شک بے شک حق ماشاءاللہ اللہ الالہ تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے شیر سنئے شیر سنئے یہ انشاءت ہے تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے عظمتوں کا مزاج دیتا ہے جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے بے شک بے شک جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے کہنے لگا میں نے سب کی دعوت کینسل کر دی شام کو افتاری کا انتظام ہے روزہ دار بچہ میری دسترخان پہ بیٹھا ہے سبحان اللہ میری تقریر میں اتنی جلدی ٹیم بھاگتا مجھے خود نہیں پتا چلتا میں سوچ کے بیٹھا تھا ایک گھنٹہ بولنا ہوں لی اور ایک گھنٹہ تین منٹ بول لیا مجھے لگ رہا ہے کہ میری تقریر شروع ہوئی مگر زیادہ نہیں دس منٹ اور بول لوں گا کاری یوسف صاحب کی خواہش سارے علماء کی خواہش میں بولوں آپ کی بھی ہے کہ نہیں ہے کچھ تو سائیکلہ لیتے رہو بولتا رہوں گا بلکل حسامت بھولنا 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 بھولا بھولا ہر بھولے ہرائی نہیں بھولے بھولا 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 میرے بھولا خدا کی قسم یہ بات مزاق میں رہنے کی نہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہارے دلوں کو جانتا بے شکر اللہ تمہارے مکانوں میں کتنی دولتوں سے بھی جانتا بے شکر تمہاری چیبوں میں کتنا اللہ اسے بھی جانتا بے شکر اگر اللہ نے دیا تو آج کنجوسی نہیں کرنا خدا کی تسپیار دل کھول کے کرنا بے شکر مدرسے کا تعبو نہیں یہ سیکل نہیں خرید ہوگا مدرسے کا تعبو انتر ہوگا صحیح بات خدا کی قسم تمہارے ماں باپ اگر مر رہے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے لے لو افضائی کرتا اس کے گھر میں اللہ کسی عالم کو پیدا کر دیتا اور جو کسی عالم کی مخالفت کرتا ہے دس نسلوں تک اللہ اس کے گھر میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتا بے شک بے شک حق ہے دس نسلوں تک عالم پیدا نہیں کرتا میرے بھائی اللہ سب جانتا ہے اللہ نے اگر تمہیں اس قابل کیا تو ضرور بالکل لینا میرے بھائی یہ مدرسے کا تعبون ہے یہ تو سیکل کا بہانہ ہے تمہارا پیسہ مدرسے میں لگانا ہے کیا کہ نہیں میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے کہ چندہ الگ سے کروں تقریر الگ سے کروں میں دونوں کام ایک ہی ٹیم میں کر کے جاؤں گا اس لیے کہ میں بہت وقت کی قدر کرنا جانتا ہوں لوگوں تبچھو کرو کہنے لگا مغریب کی آدھان ہو گئی میرا بچہ میرے دسترخان پہ بیٹھا تو مغریب کا وقت ہوا محسن بغداد میں پکارا اللہ اکھنے رو اللہ وہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ سلامت رکھے زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ یا رسول ایسی نارے لگا درو بیچ بھی ادھر اگر ازان ہوئی ادھر افتار کا کام شروع ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ازان سنا کرو تو ازان کا جواب دیا کرو ازان سنا کرو تو موائل میں نہ لگے رہا کرو باتوں میں نہ لگا رہا کرو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ازان کے وقت جو باتوں میں مشغورہ خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو اللہ اور ازان اتنا بڑا ہتیار ہے کہ جہاں ازان ہوتی ہے وہاں سے شیطان خسک لیتا ہے بے شک ایسے بھاگتا الٹے پیر شیطان اگر تمہارے بچے بتمیز ہو جائیں شیطان نہیں کرنے لگیں تو انہیں ڈنڈے سے نہ مارو انہیں بٹھا کے ازان سناو بے شک صحیح بتا رہا ہوں میں ازان سناو انشاءاللہ شیطانی دور ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سنا دیں ازان ہی ہے بس اگلی سال سنائیں سنائے کے بول رہے ہو سبحان اللہ سنا دیں ارے باب ماشاءاللہ سنائیں گے اچھا ازان کے بعد تو نماز ہوتی ہے میں ازان سنا کے جا رہا ہوں نماز پڑھو گے ارے یار اتنی ہلکے کیوں بول رہے ہو بولو انشاءاللہ ارے تم حسینی ہو یار کربلا میں گردن کٹانے سے نہیں ڈرے دے تو کہ نماز پڑھنے سے ڈر رہو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیو درہ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ سب پڑھو یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں انہ پکا نمازی بنا دے یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں انہ حاجی بنا دے یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے ان کے کاروباروں میں برکتیں آتا فرما دے شیطان کو مغلوب کر دے شیطان پہ انہیں غلب آتا کنا کر دے آمین آمین دعا ہو گئی علماء نے آمین کہہ دیا اور چھوڑنا مت نماز اور چالیس دن تو بالکل کسرہ سے پڑھنا چالیس دن تک نماز تمہیں چھوڑنا چالیس دن کے بعد نماز تمہیں نہ چھوڑے گی انشاءاللہ 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 نہیں چھوڑے گی عادت ایسی ہو جائے گی عادت یار بیڑی والے کو بیڑی نہ ملے تو یار مدہ نہیں آتا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ایسی بیٹھے لیں ایسی بیٹھے لیں نعرِ بری آپ لوگ بیٹھے دے گا آپ لوگ بیٹھے دے گا آپ لوگ بیٹھے دے گا آپ لوگ غوثیت مسلکِ عالی حضرت شاہی شاہی ترنم جنابِ مہدرم عصد اقبال صاحب کو بلکل قطبی شائرِ ہندوستان عصد اقبال صاحب کو بلکل قطبی علماء اہلِ سنت قاری عرشت صاحب بلکل ٹائم ٹو ٹیوی لے کر چل رہے ہیں پروگرام کو الحمدللہ مفتی گلفام صاحب کہ فوراں بعد شاہی شاہی درنم عصد اقبال صاحب آئیں گے بلکل کھڑے نہ ہوں آپ ایسی بیٹھیں ہم ان کا تحیل دل سے استقبال کریں بلکل ایک آدمی نہیں کھڑا ہوگا اے بھائی دس منٹ کی تقریر اور میری ہونی ہے دس منٹ اور یہ دس منٹ ایسے ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ حضرات یہاں بھی جھومیں گے یہ میری تقریر کا لبے لباب اس دس منٹ میں ہے شاعر ملک ہندوستان جناب عصد اقبال کل کا طبیقی آمد آمد ہے بس آپ بہت جلدی تشریف رکھیں تاکہ یہ علامہ بیٹھیں بیٹھیں بلکل بیٹھیں آپ حضرات بیٹھیں بیٹھ جائیے آپ حضرات بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ حضرات بلکل توجہ کریں توجہ کریں سارا لوگ بولیں سبحان اللہ آزان کینسل تقریر دس منٹ کی بلکل پیور تقریر سن لیں مولانا عرشد القادری صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کے مطابق چلنا ہے میں آج کے جلسے میں آنے منع کر رہا تھا اس لیے کہ میرے گھر پہ شادی ہے خود میرے گھر پہ مولانا عرشد صاحب بولے حضرت یہ زبان جب دے دی جاتی ہے تو پھر دے دی جاتی ہے زبان نہیں بدلتی آپ کو آنا ہوگا وہ میری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ کی تقریر کراؤنا ہوں اور یہ اپنی زبان پر کھڑے اترے اور میں اپنی زبان پر کھڑا اتر رہا ہوں انشاءاللہ یہ دس منٹ سنیے دس منٹ دس منٹ سر دس سال تک یاد رکھو بس دس منٹ اس سو پر نہیں بلوں گا عصد اقبال کل قطبی کو انشاءاللہ آپ میرے بات سنیں گے توجہ ہے توجہ ہے زور سبولو سبحان اللہ اور زور سبولو سبحان اللہ مغرب کا وقت ہوا بچے نے افتار کر لیا بچے افتار کر کے جانے لگا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا کہ میری بیوی نے اشارہ کیا بلکل میری طرح بلکل اس وقت صرف مجھے دیکھیں آپ مجھے دیکھیں عصد اقبال صاحب کو بھی میرے بات دیکھنا صرف مجھے دیکھیں یہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور یہ بہت لمبا پڑھیں گے انشاءاللہ حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا جب بچہ کھانا کھا کے جانے لگا میں نے بچے سے کہا بیٹا عشاء پڑھ لو اور فجر پڑھ کے چلے جانا یہیں سو جاؤ نا دیر ہو گئی رات ہو گئی راستہ لمبا ہے کیا کرو گے جا کے بچے نے میری یہ بات بھی مانی دی بچے نے عشاء کی نماز پڑھ کے بچہ بولا مجھے مہمان خانہ بتا دو مہمان روم بنا دو بتا دو گیس روم بتلا دو میں وہاں سو جاؤں گا میں نے بچے کو گیس روم بتلا دیا بچے اپنے کمرے میں جا کے دروازہ لگا لیا میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر تُو نے کھانا نہیں کھایا ہے آج کھانا کھا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جب میری بیوی نے کھانے کا ذکر کیا تو مجھے کسی کی یاد آئی بہت غور سے سننا مجھے کسی کی یاد آئی حبیبِ عجمی فرماتی تجھے کس کی یاد آئی کہنے لگا حضور میری ایک بیٹی تھی جو جواب تھی پیروں سے معذور تھی ہاتھوں سے معذور تھی جو اپنے کمرے سے ایک قدم نہیں چل سکی تھی پوری زندگی جو ایک لقمہ پوری زندگی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہ کھا سکی تھی حضور میں اسے اپنے ہاتھوں سے روزانہ کھانا کھلا پا تھا جب میری بیوی نے کہا کھانا کھالو مجھے اپنی بیٹی کی یاد آئی میں نے کہا میری بیوی ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھانا نہیں کھلایا ہے کمرے میں فاکر سے انتظار کر رہی ہوگی لاؤ پہلے کھانا نکال کے دو اپنی بیٹی کو کھلاتا ہو بعد میں آپ بھی کھاؤ گی بعد میں میں بھی کھاؤں گا ابھی بھی عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور میں کھانا لے کے اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا جیسے ہی بیٹی کو کھانا کھلانے لگا میری بیٹی نے کہا باپ بڑی دیر کر دی آج بڑا انتظار کر آیا میں نے کہا بیٹی آج ایک مہمان آ گیا تھا آج تک تو مجھے نہ بھولا لیکن آج کیسے بھول گیا میں نے کہا بیٹی مہمان ایسا تھا تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا تھا سبحان اللہ میں نے خود بھی نہیں کہا ہے بیٹی نے کہا میرے باپ بتا تو وہ مہمان کیسا ہے کہنے لگا حبیبِ عجمی سے میں لقمیں کھلاتا جا رہا تھا اپنی بیٹی کو مہمان کا قصہ بتاتا جا رہا تھا میں نے جب مہمان کا قصہ بتا کے مکمل کیا میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو تھا کہنے لگی میرے باپ آج تُو نے ایسا کام کیا ہے کہ تیرے کام پہ مجھے فخر ہو رہا ہے مجھے ناز ہے آج تیرے کام پہ کہ ایک اللہ والے کو لکھایا بس سات منٹ 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 کہنے لگا میں جلدی سے کھلا کے بیٹی کا ہاتھ دولا کے مو دولا کے چادر اڑا کے دروازہ لگا کے چلا آیا میں نے کھایا میری بی بی نے کھایا میں اپنے کمرے میں آیا رہا تھا گئی میرا میمان اپنے کمرے میں میری بیٹی اپنے کمرے میں میری بیوی اپنے کمرے میں آدھی رات آگئی میرے صدر دروازے میں دالا لگا تھا مین گیٹ میں دالا لگا تھا سناٹا چھایا تھا خموشی کا عالم تھا کہنے لگا آدھی رات میں میں سو رہا تھا میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دیا میری آنکھ کھلی میں نے کہا کون دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے سبحان اللہ دماغ کی بطی نہ جلی ہو تو میں جلاد ہوں جو آج تک کمرے سے نکل نہ سکی وہ کھڑی ہے اللہ اللہ جو ایک لقمہ نہ کھا سکی وہ کھڑی ہے جو حرکت نہ کر سکی وہ کھڑی ہے جو آپاہیچ ہے وہ کھڑی ہے جو بکلانگ ہے وہ کھڑی ہے کہنے لگا حضور مجھے تاجہ ہوا یہ چمنہ سن کر میرے ماتوں پر پسین آ گیا یا اللہ یہ میری بیٹی کیسے کھڑی ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی میری آپاہیچ بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی تھی سبحان اللہ میری آپاہیچ بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی تھی ذرا دو منٹ کے لیے توجہ مرکوز میری طرف کر دینا میں نے بیٹی کہا دیکھا سلامت پیر دیکھا سلامت جسم دیکھا سلامت میں نے دیکھا میری بیٹی سر سے لے کے پیر تک سلامت ہی سلامت میں نے کہا بیٹی یہ موجزہ ہے یا کرامت بے شک دیکھا تیرا جسم سلامت اے بھئیہ کیسے پیسہ ہے میرا بول کے جاؤ یہ موجزہ ہے یا سلامت یہ کرامت ہے یا موجزہ کہنے لگی وہ میرے باپ تم مجھے مہمان کا قصہ بتا کے چلا گیا اللہ پوری رات مجھے نیند آئی آدھی رات جب ہوئی میں پھر قرار زیادہ ہوئی تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی میرے مولا تو تو نیکوں کے صدقے میں دعاوں کو قبول کرتا ہے میرا باپ بتا کے گیا ہے میرے گھر میں جو دھیرا ہے وہ مہمان بڑا نیک ہے اگر واقعی وہ مہمان نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے اتنا کہنا تھا اللہ نے مجھے شفا دے دیا باپ نے اتنا سنا تو جھومتا جا رہا تھا کہتا جا رہا تھا نگاہِ حلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں جو تقدیر دے نعرِ تکبیل نعرِ رسالت نعرِ غوصیت مسرکِ عالی حضرت فیثانِ عالی حضرت عفتیق الفام رضا سائم قبلہ جشنِ دستار بندی سبحانہ شاہ سبحانہ شاہ بس یہ تین چار منٹ کے جملے ہیں بیٹی جھومتی جا رہی تھی کہتی جا رہی تھی وہ میرے باپ جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لوگو یہ اٹھا پیجامہ کہتا اللہ والے کی بارگاہ میں کیا کرنا جاتا ہے اللہ والے کی بارگاہ میں جو دعا قبول ہو جاتی ہے وہ دعا تینی جلدی کہیں قبول نہیں